بارت مطاقی ہے ہے شرنا ہے شرنا ہے شرنا شکریہ کا جنوار شکریہ کا جنوار وجے دسمی کی دن سستر پوجن کرنے کی پرمپرہ شدیوں سے چلی آ رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ سلپکش دسمی کو سستر پوجن کیا جاتا ہے نو راتوں کی نو دن تک ماں درگا کے پوجن کے بعد تسری کا تیوہار بنایا جاتا ہے اس دوران جنپد مطورا میں مہارانہ پرتاب بھون میں چھتریہ بھائیوں کے دوارہ سستر پوجن کیا گیا اس موقع پر مکہ اتھکی کے روپ میں تھاکر مکہ سنگھ سکروار رہے تھاکر مکہ سنگھ سکروار نے بتایا کہ بھارت کی ریاستوں میں سستر پوجن روم دھام سے منایا جاتا تھا لیکن اب ریاستیں تو رہی نہیں لیکن پرمپرائیں سواست ہیں اسی وجہ سے آج اس دن آنتم رکھچار رکھی جانے والے سستروں کی پوجا کی جاتی ہے اور ہتھیاروں کی سافت سفائی بھی کی جاتی ہے اس موقع پر کئی درجان سے از ایک چھتریہ بھائی موجود رہے موسیقی آج سستر پوجین کی اہت کی آج بشپندل چتری راج پوش سوا کے سینر تھلے سمسکر سماج کے گرمان مجھومے رجائے دسوی کی مکلچ میں سستر پوجین کی آ گیا ہے اور آج یہ سنگل بھی آ گیا ہے کہ جو ہمارے بجرگوں کی پرمپرہ ہے گو کی برہم مڑکی اسائی کی ناری کی سستر جو دوارہ ہمیشہ رکھا کی گئی ہے سب ہی یوگاوں کو یہ پرناہ لینے کے لیے آج ہمانے کہ ہماری بجرگوں کی دہ ہوئی پرمپرہ ہے اسی کے بھی ساتھ انجاہ ہوگا ہم لوگ سب سے پہلے ہوتے ہیں کوئی ریلی کا بھی آئیو نہیں ہے آج ہمارے جو صوبہ آترا کا کاری ہے اور جو صوبہ آترا نکل رہی ہے وہ اور اس کی ہم لوگوں کو جلوہ پرساسن کے بارہ جو سب سے محلی تھی وہ انمتری تھیں اور چھتری وائیوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور چھتری وائیوں کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں سب ہی چھتری وائیوں سے ہم اپیل کرتی ہے کہ جو ہمارے بجرگوں کی دیوئی پرمپرہ ہے اس کو جو وہاں ہے اور جو جاتی کا تارکن ہے اس کو نشط روپ سے ہماری جو کینڈر کی سرکار ہے وہ ختم کرے اور جو ہمارے ابھی جو چھتریوں کے جو تیسرا لائسنس ہے اس کو جورن نرست کیا جا رہا ہے اس کو نرست نکی آ جائے اگر چھتریوں کے پاس سستر نہیں رہے گے تو دیش کھتری میں جائے گا پر دیش کھتری میں جائے گا آسائے کی ناری کی برامڑ کی رکشہ کرنے وہاں کو رشے گا ہے چھتریوں کے دوارا چھتریوں کے دوارا چھتریوں کے دوارا چھتری پوزن کی جو پرمپرہ ہے پراشین پرمپرہ ہیں اور جب بیکتی نیای کو نہیں مانتا ہے سماج کو نہیں مانتا ہے ویبستہ کو نہیں مانتا ہے تو انتین فیصلہ شستر کرتے ہیں تو میں بھارت سرکار سے اتر پردیش سرکار سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ چھتریوں کو لائسنس ویبستہ سے بہار کیا جائے اور ہر چھتریوں کو ایک ہتیار چاپسٹل کے روپ میں رائیفل کے روپ میں ریورور کے روپ میں بینا کسی لائسنس کے اکھلے گھری سکے کیونکہ چھتریوں کا شستر کبھی بھی کسی روٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے کسی کمجور کو جرانے دھمکانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے چھتریے کا دھرم سماج میں شانتی ستھاپت کرنے کے لیے ہوتا ہے ریس کی سرکشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور امنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی لئے میں سرکار سے پھر دوبارہ یہ مانگ کرتا ہوں کہ چھتریوں کو لائسنس ویبستہ سے الگ رکھا جائے اور وہ کسی بھی شستر کی دپان سے جا کر ایک ہتھیار رکھ سکتا ہوں جہیں جے بہت